بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ٹاپک ہے لیکچر کا وہ ہے بیس کٹلائز نیوکلیو فیلک ایڈیشن رییکشن اف ارلی ہائیڈز اینڈ کیٹون ٹھیک ہے ارلی ہائیڈز اور کیٹونز جو ہیں وہ آپ کے پاس نیوکلیو فیلک ایڈیشن رییکشن دیتے ہیں یعنی کہ ان میں نیوکلیو فائل کی ایڈیشن ہوتی ہے آن کاربنائل کاربن ٹھیک ہے لیکن یہ ٹو ٹائز کی رییکشن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کے پاس بیس کٹلائز رییکشن اور دوسرا ہوتا ہے آپ کے پاس ایسی کٹلائز رییکشن جس رییکشن میں بیس جو ہے وہ اسے کٹلیسٹ یوز کرتے ہیں اسے آپ کہتے ہیں بیس کٹلائز رییکشن ٹھیک ہے اور یہ وہ رییکشن ہوتے ہیں جس میں نیوکلیو فائل جو ایڈ کرتے ہیں وہ ایک سٹرونگ نیوکلیو فیلک ریاجن ہوتا ہے ان reaction میں آپ کے پاس strong nukleofilic reagent جو ہے وہ present ہوتا ہے جس میں سے strong nukleofilic reagent ہوتا ہے جس میں سے base جو ہے وہ abstract کر لیتی ہے proton کو اور generate کرتی ہے nukleofil یعنی کہ base کا مقصد کیا ہے آپ کے پاس to generate a nukleofil for reaction ٹھیک ہے تو base is just a catalyst ٹھیک ہے تو ان reactions میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کہ جو nukleofil generate ہوتا ہے پھر وہ attack کرتا ہے on elektrophilic carbon 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 جو nukleofil generate ہوتا ہے آپ کے پاس وہ پھر کاربنائل carbon کے اوپر attack کرتا ہے اور further reaction جو ہے وہ proceed ہوتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس reaction کے آپ کے پاس basically جو ہے وہ three steps ہے اگر mechanism اس کا دکھا جائے تو تو اس کا mechanism دیکھتے ہیں جی جی mechanism بہت سمپل ہے اس کا base catalyze nucleophilic radiation reaction 3 step mechanism ہے یہ step 1 ٹھیک ہے step 1 دیکھیں کیا ہے آپ کے پاس przep technique steps 1 میں میں آپ کے پاس Evet nucleophilic reagent ہے just جو بھی nucleophilic reagent ہوگا آپ partid nukleophilic means any negative species which is affected towards positive basitieder یہ جو بھی nucleophilic reagent ہوں اس کا part neoliberal part part hydrogen جو کہ یوچولی کیا ہوتا ہے بس ہائیڈروجن ٹھیک ہے جی تو فرس ٹیپ میں آپس نیوکلیو فیلک ریاجنڈ ہوگا نیوکلیو فیلک پارٹ یعنی جو نیگٹیو پارٹ ہے اس پر پارشل نیگٹیو چارج ہوگا اور پروٹون جو اس پر پارشل پزیٹیو چارج ہوگا کیونکہ یہ بیس کیٹیلائیز ریکشن ہے تو فرس ٹیپ میں بیس فیل اٹیک آن پارشل پزیٹیو ہائیڈروجن اور جو نیوکلیو فائل ہے وہ اس میں سے ریمو ہو جائے گا آپ ایرو شو کرتے ہیں from negative to positive side تو اسی لیے جو بیس ہے